انسان کو جب خیال آتا ہے کہ میں آخرت کی فکر کروں تو پھر کہیں نہ کہیں بیت ہونے کی فکر کرتا ہے اور کسی اللہ والے کے ہاتھ پر توبہ طائب ہو جاتا ہے بیت ہو جاتا ہے اسی کے امدر ایک بڑا خوبصورت پوائنٹ ہے بہت خوبصورت جتنا کہ روح کو وجہ دا جائے اگر کوئی شوق سے سنے سرسری سنے تو اوپر سے گزر جائے انسان اپنے گھر میں تنہائی میں بھی توبہ کر سکتا ہے نا کہ نہیں کر سکتا کر سکتا ہے لیکن جب یہ کسی اللہ والے کے ہاتھ پر آکے بیت کرتا ہے توبہ طائب ہوتا ہے تو اس میں کیا راز ہے بتاؤں بڑا خوبصورت ہمارے گناہوں کے اوپر گواہ تو بڑے ہیں یہ فرشتے ہمارا اپنا جسم یہ محول بڑے گواہ ہیں تو کوئی قیامت کے دن ہماری توبہ کا بھی تو گواہ ہو کوئی نیکی کے رسے پر چلنے کے ارادے کبھی تو گواہ ہو مچھلی کو آپ نے دیکھائے مچھلی کی جسمانی زندگی کا تعلق پانی کے ساتھ ہے پانی میں ہے تو سگون میں ہے پانی سے نکال دو تو تڑپے گی ایمان والے کی روحانی زندگی کا تعلق یاد الہی کے ساتھ ہے ایمان والے کی میری اور آپ کی روحانی زندگی کا تعلق اللہ تعالی کی یاد کے ساتھ ذکر کی کسرت کے ساتھ ہے کبھی کبھی کے ذکر نہیں ذکر کی کسرت کے ساتھ ہے یاد رکھئے انسان اگر روحانی طور پر زندہ انسان اگر کسرتِ ذکر کرتا رہے خافل ہو جائے تو روحانی طور پر مردہ یا ایک اور بڑی عجیب بات آپ کو بتائیں بڑی عجیب جب جسم مردہ ہو جاتا انسان کا تو کیا کرتے ہیں قبر میں ڈال دیتے ہیں تو یہ زمین کی مٹی مردہ جسم کی قبر بنتی ہے اور اگر دل مردہ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے یہ ہمارے زندہ جسم ہمارے مردہ دلوں کے لئے قبر کی مانند ہوتی ہے جسموں کی قبر زمین کی مٹی اور دلوں کی قبر ہمارا یہ کھاتا پیتا دوڑتا باگتا جسم اس دل کو زندہ کرنا ہے اس کے لئے محنت کرنی ہے یہ جھنگ اجتماع یہ روحانی اجتماعات اسی لئے ہیں اس کو زندہ کرنا ہے آپ کہیں گے جی اتنی بڑی بڑی باتیں کیے جا رہے ہیں وہ دلیل اور بھی تو ہو مضبوط تو سنیے نبی علیہ السلام کی بات نبی علیہ السلام نے فرمایا مثال اس شخصی جو ذکر کرتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا زندہ اور مردہ کی مانند ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کسی ہے ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ کسی ہے کیا مطلب مردہ بھئی ایک آدمی ذکر نہیں کرتا کھاتا پیتا ہے کیا مردہ ہی ہے نہیں روحانی طور پر یہ مردہ قلبی موت اس کی ہو چکی تو ہم نے اپنے قلوب کو منور کرنا ہے اچھا جتنی بھی عبادات ہیں سب کا مقصد کیا ہے تفصیل میں جائیں گے تو نتیجہ تب بھی ہی صرف ایک ایک ایگزمپل لے لیں تو نتیجہ تب بھی ہوئی سب سے بڑے عبادت کونسی ہے نماز ایسے ہی ہے نا جی نماز کے بارے میں قرآن کے اندر آتا ہے اقیم صلاتا لذکری میری یاد کی خاطر نماز پڑھ نماز قائم کر میری یاد کی خاطر کیا مطلب لہذا جس نماز میں یادِ الہی نہیں ہوتی پھٹے پرانے کپڑے کی طرح موہ پہ مار دی جاتے ہیں چل دفعہ ہو جائیں پیچھے جائیں کیا نہیں کر آئے تو نماز کے اندر بھی یادِ الہی تو ہمیں چاہیے کہ ہماری زندگی ایسی ہو حد کارول اور دل یارول ہاتھ کامگاج میں مشغول اور دل اللہ رب العزت کی یاد میں مشغول ہماری زندگی رخو你是 هاتھ یا دل اندرگ پہ ہماری زندگی رابع فواللہ حندگی رابع